اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل سرچ ایکچلی کام کیسے کرتی ہے کیا ہوتا ہے جب آپ گوگل ڈاٹ کام پہ جائیں اور جا کر کچھ بھی لکھیں اس کے بعد آپ انٹر پریس کرتے ہیں ویڈن سیکنڈ گوگل آپ کو ریزلٹس شو کر دیتا ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے جو گوگل پلے کرتا ہے پیچھے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک پروسس سے گزرتی ہیں اور پروسس سمجھنا بہت ضرور ہی ہے کیونکہ وہ پروسس بنیاد بنتی ہے ہمارے آگے جو ہم نے اس کورس کو سیکھنا ہے اس پروسس کو سمجھے بغیر ہم اس کو انڈرسٹنگ کیے بغیر ہم کورس کو یا گوگل کے اوپر ہم رینکنگ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے تو جب بھی آپ کوئی سرچ کرتے ہیں تو سرچ بیسیکلی تقریباً گوگل کے پاس ہر کیورڈ کے اوپر ملینز آف تھازنڈ آف ملینز کی رینج میں ریزلٹس آلیڈی موجود ہوتے ہیں لیکن کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ گوگل آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کیوں نمبر ون ویب سیٹ نمبر ون پہ ہے کیوں نمبر ٹین نمبر ٹین پہ ہے کیوں ویب سیٹ دوسرے پہ جس پہ جا رہی ہے اس ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں جب گوگل کے الگوریزمز کو آپ سمجھتے ہیں تو گوگل کے اس کام کو کرنے کے لیے تین بڑے مین پارٹس ہیں جس میں وہ گوگل سب سے پہلے کرالنگ اور انڈیکسنگ کو دیکھتا ہے کہ گوگل بیسیکلی کرالنگ کیسے کرتا ہے اور انڈیکسنگ کیسے کرتا ہے پھر دوسرا پارٹ ہے کہ سرچ الگوریزمز جو گوگل کے اپنے الگوریزمز ہیں اور تیسرا جوسفل رسپونسز یہ تیہوں چیزیں انڈرسینڈ کرنا ضروری ہیں کہ اگر آپ نے جب یہ انڈرسینڈ کرنا ہے کہ گوگل کیسے آپ کو ریزلٹس چھو کرتا ہے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کرالنگ اور انڈیکسنگ کی فر ایکزمپل اگر آپ نے کسی ویب سیٹ کو وزٹ کرنا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں اس ویب سیٹ پہ دیکھتے ہیں جو بھی انفرمیشن آپ کو ریکوائیڈ ہے وہاں سے آپ مختلف لنکس کو دیکھتے ہیں آپ ایک ویب سیٹ سے دوسری ویب سیٹ پہ جانے کے لیے لنک پہ کلک کرتے ہیں آپ دوسری ویب سیٹ پہ چلے جاتے ہیں او جو سے لنک پہ کلک کرتے ہیں آپ تیسری ویب سیٹ پہ چلے جاتے ہیں وہ کرتے 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 آپ different website to website jump کرتے ہیں گوگل بھی تقریباً ایسے ہی کرتا ہے گوگل یہ کام خود نہیں کرتا basically گوگل کے جو algorithms ہیں جس کو bot کہتے ہیں یا crawler کہتے ہیں تو گوگل اپنے crawlers web پہ چھوڑتا وہ crawler کیا کرتے ہیں وہ کسی ایک website سے شروع ہوتے ہیں اور اس سے وہ jump کرتے کرتے وہ different websites پہ جاتے جاتے ہیں جتنے بھی کسی website کے اوپر links ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ اگلے links کے اوپر اس کے اوپر اگلے links کے اوپر اس طرح سے جب وہ سارا index crawling کرتے ہیں جتنا بھی crawler ہے جب بھی کسی website کے اوپر وہ crawler کر کے وہ سارا data واپس گوگل کے database میں لا کے index کرتے ہیں اب اس کو گوگل indexing اس کی اپنی algorithms کے بیس پہ کرتا ہے لیکن آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ گوگل پہ search کرتے ہیں تو آپ basically internet search نہیں کرتے ہیں so google basically internet crawl کرتا ہے اور اس کو index کرتا ہے جو آپ search کرتے ہیں وہ آپ اس index میں سے search کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ google بہت ساری websites تک نہیں پہنچ سکتا اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اس website تک پہنچ سکیں تو اگر آپ کی کوئی private forum ہے یا کوئی ایسا content ہے جو آپ google میں نہیں چاہتے کیونکہ وہ آپ نے paid رکھا ہوا ہے کسی کو پیسے دے کر وہ content access کرنی ہے تو وہ تب ہی access کر سکے گا جب وہ پیسے دے گا تو google میں public information تو نہ ہوئی تو اگر وہ public ہو جائے تو آپ کا تو نقصان ہو جائے گا کیونکہ آپ business run نہیں کر سکیں گے جس کے information کے لوگوں نے پیسے دینے تھے وہ information لوگوں کو free مل جائے گی تو google ان چیزوں کو avoid کرتا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ google کونسی information crawl کرے گا اور کونسی information crawl نہیں کرے گا تو اس طرح سے google کے پاس جو index ہے وہ تقریبا پورا internet نہیں ہے تو بہت سارا internet اب چونکہ اتنا بڑا ہے کہ پتا ہی نہیں کتنا بڑا ہے کیونکہ کسی کو آج تک size ہی نہیں معلوم ہوا تو اس قدر internet کے size ہونے کے بعد یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے information google کے پاس نہیں ہے بٹ گوگل کے پاس کچھ millions terabytes کی range میں data موجود ہے اور جب آپ search کرتے ہیں تو آپ basically اس database کے اندر اس کا نام index ہے اس index میں آپ search کرتے ہیں جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد google کیا کرتا ہے جب آپ کی query generate ہوتی ہے تو google basically اپنی algorithm apply کرتا ہے سب سے پہلے جو google کے algorithm apply ہوتا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کے words analyze کرتا ہے آپ اس example میں دیکھیں گے کہ ایک word change تین مختلف examples میں use ہو رہا ہے جس میں سب سے پہلے bulb change ہونے کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد currency change ہونے کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد آپ کا وہ screen جو ہے اس کی change ہونے color کی change ہونے کی بات ہو رہی ہے لیکن ان تینوں change کا مطلب different ہے تو جب آپ bulb change کرنے کی بات کرتے ہیں تو google کو یہ پتا ہے کہ bulb change نہیں ہوتا bulb replace ہوتا ہے پھر جب آپ currency change کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ گوگل کو یہ پتا ہے کہ currency change نہیں ہوتی currency exchange ہوتی ہے آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں اس کے گرنسٹ آپ پیسے لیتے بھی ہیں ٹھیک ہے اور جو تیسری information جہاں پر آپ نے brightness set کرنی ہے تو وہ basically آپ color adjust کر رہے ہیں brightness adjust کر رہے ہیں change نہیں کر رہے ہیں تو وہ جی ساری چیزیں گوگل کو اتنی awareness ہے کہ وہ آپ کس context میں بات کر رہے ہیں وہ آپ کے غلط words کو وہ صحیح مطلب لے کر اقصر صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اگلا جو process google کرتا ہے وہ for example کہ آپ نے آپ کی query کیا ہے آپ نے search کیا کیا آپ کو مل کیا رہا ہے تو اگر آپ نے search doctor کیا ہے اور اگر آپ کو مل جائے کوئی اور website یا restaurant کی website مل جائے تو کیا آپ کو وہ ٹھیک لگے گی جب آپ ڈاکٹر دھونڈیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کا ہی result چاہیے جب آپ restaurant دھونڈیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کا result چاہیے تو وہ کیا query جو آپ نے search کی اور وہ کیا query جو match ہو رہی ہے تو google اپنے database میں سے دھونڈتا ہے اور وہ آپ کو دکھاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ rank کرتا ہے useful pages اب چونکہ google کے پاس restaurant ایک تو نہیں ہے یا doctor ایک تو نہیں ہے وہ جتنے بھی millions of pages ہیں وہ اس پہ rank کرتا ہے کہ کونسا page سب سے بہتر ہے اور یہی یہی پر SEO اور مطلب SEO یہاں پر بھی apply ہوتی ہے باقی جگہوں پر بھی ہوتی ہے لیکن جب وہ rank کرتا ہے اس rank کی کچھ بنیاد ہوتی ہے تو جب وہ یہ rank کر کے دکھاتا ہے number one سے لے کے number ten تک یا thousand of pages وہ rank کرتا ہے one two thousand اس کی وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ useful pages آپ کو پہلے وہ دکھا دے اور usefulness سے ایک اور concept نکلتا ہے کہ usefulness کیا ہے usefulness میرے لئے different ہو سکتی ہے آپ کے لئے different ہو سکتی ہے تو میں restaurant سرچ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں restaurant جانا چاہتا ہوں لیکن آپ restaurant سرچ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ restaurant کھولنا چاہتے ہیں تو اب گوگل کو کیسے پہلے چلے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں اور کس کو کیا result دکھانا ہے تو میرے لئے useful result یہ ہوگا کہ میں restaurant کی information لے لوں آپ کے لئے useful result یہ ہوگا کہ آپ restaurant کھولنے کی guide لے لیں تو یہ چیزیں گوگل understand کرتا ہے based on different factors اس کے بعد یہ ہے کہ جب گوگل آپ کو results دکھاتا ہے کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو بہترین results وہ show کریں اور یہ جب results ہیں وہ آپ کو show کرتا ہے تقریباً مختلف results میں تو اس میں for example ایک knowledge graph ہے knowledge graph آپ کو دکھاتا ہے آپ اگر کہیں جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی location ایک location ہے دوسری location کا result دیا ہے اس کو وہ دکھائے گا distance دکھائے گا map دکھائے گا کبھی direct answers دیتا ہے کبھی feature snippers دکھاتا ہے so یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گوگل آپ کو different موقعوں پر different طرح سے format میں results دکھاتا ہے اب ہم try کریں گے کہ گوگل میں اگر ہم different چیزیں search کریں تو کس جہاں سے گوگل اپنی search query بدل لیتا ہے so for example میں لکھوں Lahore to Karachi تو جو گوگل ہمیں کیا دکھائے گا so let's try this so جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ہم نے لکھا گوگل میں Lahore to Karachi تو گوگل کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ٹرائیول کرنا چاہ رہا ہوں تو گوگل نے مجھے results different دکھایا یہ وہ usefulness کی بات ہے کہ گوگل مجھے میرے لئے useful data بنا رہا ہے لیکن آپ اس میں imagine کریں کہ یہ دقریبا 0.44 seconds جو گوگل نے اس وقت مجھے time بتایا یہ اس second میں search ہوئی ہے so اس قدر data جو کہ گوگل نے extract کیا لیکن within 40 less than a second اس نے مجھے results دیا ہے تو میں اس وقت یہاں پر flights دیکھ سکتا ہوں اگر ہم scroll کرے نیچے تو ہم یہاں پر مجھے google maps دکھا رہا ہے کہ Lahore سے کے Karachi جانا ہے تو تقریبا کتنے گھنٹے کا سفر ہے اور اس میں مجھے کس route سے جانا پڑے گا کیسے کیسے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر میں پیدل جانا ہے تو کیا distance ہے گاڑی پر جانا ہے تو گوگل کو یہ نہیں پتا کہ میں کس سے جا رہا ہوں اگر میں google کو یہ change کر دوں کیوری کہ میں lao to Karachi کے ساتھ flights بھی مانگ رہا ہوں گوگل مجھے صرف شو کرے گا اور سکرول کرنے پر وہ maps یا دوسری چیزیں وہ نہیں دکھا رہا مجھے گوگل کیلئے ایک challenge ہے کہ اس کے مطابق result دکھانا چاہتا ہے اور اس وقت جو میں نے آپ پہلے بتایا گوگل کیوری میں کیا کیا ہوتا وہ سارے تو ہمیں کس طرح سے results نظر آئیں گے جیسے میں نے Chinese restaurant لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل maps کے data location based میرے آس پاس جتنے بھی cuisines ہیں list دکھا دیا اس کے نیچے google organic results دکھا رہے ہیں اور پھر اس کے نیچے results آرہے ہیں اور further suggestions بھی آرہی ہیں لیکن یہ results دکھانا local کہ مجھے lahore میں ہوتے ہوئے مجھے lahore کی restaurants کیوں نظر آئے یا مجھے میری locality کے restaurants کیوں نظر آئے مجھے کیوں نہ کراچی کے کیوں نہ اسلام بات کی یا پاکستان کے different cities میں سے یا دنیا کے different countries میں سے result کیوں نظر نہیں آئے وہ اس لیے کہ وہ میری لئے useful نہیں ہوں گے میری لئے relevant نہیں ہوں گے گوگل یہ challenge کو solve کرنے کے لئے ایلگوریتم میں updates کرتا ہے اور اس کے ساتھ چیزیں بہتر کرتا ہے تاکہ useful رہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے